ادھا کارہ اور ٹی وی میزبان آئیشہ جانزیب نے شوہر کی جانب سے مبینہ بدترین تشدد کے باوجود ان کے ساتھ عدالت کے روبر اوصلہ کر لی روامہ دس جولائی کو آئیشہ جانزیب پر تشدد کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ شوہر نے انہیں ایک سال میں تیسری بار تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ ان کے شوہر نے خوفیہ نکاہ بھی کر رکھا ہے بعد ازا آئیشہ جانزیب کی فریاد پر پولیس نے ان کے شوہر حارس کو گرفتار کر لیا تھا ان پر تشدد کا نوٹس وزیرعالہ پنجام مریم نواز نے بھی لیا تھا اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا حکم دیا تھا پولیس نے آئیشہ جانزیب کی گرفتارے کے بعد ان کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا تھا اور بعد ازا انہیں لہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور انیس جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوئی جس میں آئیشہ جانزیب بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئی سما ٹی وی کے مطابق آئیشہ جانزیب نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ ان کا شوہر کے ساتھ سلا ہو گیا ہے اور انہوں نے عدالت کے سامنے اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رازی نامے کی تزدیق کی انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی رضا مندی سے شوہر کے ساتھ سلا کی آئیشہ جانزیب کے بیان کے بعد عدالت نے ان کے شوہر حارس کو زمانت پر رہا کرتے ہوئے فیصلہ دیا اور ان کی بربریت کا معاملہ پولیس چالان کے مطابق ہوگا آئیشہ جانزیب نے عدالت میں شوہر کے ساتھ سلا کا بیان دیے جانے کے بعد انسٹاگرام پر خود پر تشدد کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بہت درد اور تکلیفیں برداشت کی انہوں نے پوسٹ میں عدالت میں دیے گئے بیان یا شوہر کے ساتھ رازی نامے سے متعلق کچھ نہیں رکھا تہاں میڈیا سے التجا کی کہ مشکل کے اس گھڑی میں ان کی ذاتی زندگی اور پرائیویسی کا خیال رکھا جائے دوسری جانب ان کے شوہر حارس کی جانب سے میڈیا سے بات کی مختصر ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں وہ دعویٰ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ ان پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا تھا ٹی وی میزبان کے شوہر کا کہنا تھا کہ میڈیا اور حکومتی مشینری کے تعلقات کو استعمال کر کے ان کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کے کہہ دینے سے ہی حقائق ثابت ہوتے تو پھر عدالتوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا خیال رہے کہ آئیشہ جانزیب کو حارس سے دو بچے بھی ہیں اور ٹی وی میزبان کی ان کے ساتھ دوسری شادی ہے اس سے قبل ان کے پہلے شوہر جانزیب کیسر کینسر کے باعث چلبسے تھے ٹی وی میزبان کو پہلی شادی سے تین بچے جبکہ دوسری شادی سے دو بچے ہیں اور پانچ بچوں کی والدہ ہیں ان کے بڑے بچے کی عمر سترہ سال تک ہے جبکہ سب سے چھوٹے بچے کی عمر چھ سال تک ہے